مر سٹی ہاؤزنگ لاہور میں پلاتینم سیلز پارٹنرز اور انویسٹرز کے لیے پروکار اور رنگا رنگ تقریب کا انکات کیا گیا لاہور اور اسلام آباد کے ریل اسٹیت کنسلٹنٹس اور ریل اسٹیت انویسٹرز کی بڑی تعداد نے شرکت دی تقریب میں سہر گل خان اور سہر علی بگا کی میزیکل پرفارمنس شرکہ جھو میں بغیر نہیں رہ سکت پروکار اور رنگا رنگی تقریب کا انکات کیا گیا میڈ سٹی کے سٹریٹیجی اور بسنس ڈیویلپمنٹ کے ڈائریکٹر سیف خالد نے شرکہ کو میڈ سٹی ہاؤسنگ لاہور میں جاری ترخیاتی کاموبارے بھی اگاہ کیا پچھلے تین سال کے اندر جو ہے وہ جو ڈیویلپمنٹ پلان اچیف کیے ہیں اور اسی طرح سے جو انویسمنٹ پلان اچیف کیے ہیں اور تین سال کے اندر جو لوگوں نے یہاں پہ ریال سٹیٹ سری دی اور اس ریال سٹیٹ کے اس وقت موجودہ صورتحال کیا ہے اور اس کا اس وقت جو پہلا سیکٹر اے سیکٹر بی اور سیکٹر سی ہے اس کا جو ہے وہ ڈیویلپمنٹ جو ہے وہ تقریباً نوے فیصد تکمیل مکمل ہو چکی ہے ڈائریکٹر سیز عظیم عالم خان کا کہنا تھا کہ میڈ سٹی ہاؤسنگ نے نا صرف مازد قریب میں اپنے مطلوبہ احتاق کو کامیابی سے مکمل کیا بلکہ آئندہ پروجیکٹ کی تکمیل کے لیے بھی سرگرم عمل ہے ہماری الحمدللہ پچھلے دو سال کی سیکسٹوریز ہیں کہ ہم نے ویڈن ٹائم جو پوزیشن دینے انشاءاللہ جا رہے ہیں اور جو ہماری انویسمنٹ پانٹ ایوی سے بیسٹ آپشن فیوچر میں آ رہی ہیں اس کے حوالے سے ہم نے آج سارا ایکسپلین کیا ہے اور الحمدللہ فیوچر کے حوالے سے ہم ارامید ہیں کہ جیسا ہمارا پاس اچھا رہا ہے فیوچر بھی اچھا رہے گا برینڈ مینیجر مہرین سرور کا کہنا تھا کہ شرکہ کو میڈ سٹی کے موجودہ اور مستقل کے پروجیکٹس پارے اگاہی فراہم کی گئی ہے تقریب میں میڈ سٹی ہاؤسنگ کے اسلام آباد میں آنے والے پروجیکٹس کی ائرپورٹ سے قریبی لوکیشن کی اہمیت اور ریل سٹیٹ کنسلٹنٹ اور انویسٹرز کے لیے پروجیکٹس میں شمولیت کے مواقع پر بھی گفتگو کی گئی ڈریکٹر سیلز عظیم عالم خان نے میڈ سٹی کے سیلز پارٹنر اور ٹیم کی کارکردین کے اطراف میں انہیں عزازی شیلڈ سے بھی نوازا تقریب کے اقتدام پر شرکہ کی تفریح تباہ کے لیے میوزی پر پرفارمنسز کا بھی احتمام کیا گیا سہر گل خان اور سہر علی بگا کی پرفارمنسز پر شرکہ جھومے بغیر نہ رہ سکے